Hello in this video tutorial we are going to learn how to create this so let's get started سب سے پہلے ہم یہاں پر ایک ریکٹینگل لیں گے یہاں پر میں ریکٹینگل ڈرا کر لیتا ہوں اس کا کلر میں یہاں پر رکھتا ہوں ڈبل فائف زیرو تری زیرو اے بہت ہی خوبصورت کلر ہے کنٹرول ٹی کی مدد سے میں اس کو یہاں سے اوپر کر لیتا ہوں اس طرح سے میں تھوڑا سا اس کو اوپر کر لیتا ہوں اور کنٹرول ٹی کی مدد سے ایک کوپی لیتے ہیں اور اس کو میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں اس طرح سے ہم ایڈجسٹ کریں گے اس کو اور یہاں پر میں ایک اور ریکٹینگل لیتا ہوں یہاں پر اور اس کا کلر میں تھوڑا سا ڈارک کر لیتا ہوں اور اس کو بھی کنٹرول ٹی کی مدد سے میں یہاں سے تھوڑا اوپر کر لیتا ہوں یہ اس طرح سے ایک بہت ہی خوبصورت تری ڈی ڈی ڈیزائن بن چکا ہے اب میں یہاں پر بیک گراؤنڈ کلر کو بھی ایک خوبصورت کلر اپلائی کر لیتا ہوں جس کا کوڑ ہے نائن ڈبل فور سیون فور ای یہ کلر آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں آپ لوگ اپنے مرضی کا بھی کوئی کلر یوز کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر یہ کلر یوز کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے پرفیوم کا پکچر تیار رکھا ہے اس کو میں کوپی کر کے یہاں پر پیسٹ کر لیتا ہوں اور اس کو میں ایڈجسٹ کر لیتا ہوں یہاں پر اب یہاں پر اس کو میں کلک کر کے اس شیپ کو کلک کر کے ایک نیا لیئر لیتا ہوں اور اس کو کرتا ہوں کریئٹ کلپنگ ماسک اور یہاں سے برش ٹو لیتا ہوں اور کلر کو یہاں سے کلک کر کے توڑا سا لائٹ کلر کروں گا اور یہاں سے اس کو اس طرح سے تھوڑا سا Blending Option میں سکرین کر لیتا ہوں Opacity تھوڑا سا کم کر لیتا ہوں Core Layer بھی لیں گے یہاں سے Create Clipping ماس کریں گے اور یہاں سے تھوڑا سا bright color لیتے ہیں اس کو بھی میں یہاں سے سکرین کر لیتا ہوں اور Blending Option Opacity کو کم کر لیتا ہوں تو اس طرح کا ایک خوبصورت لک بن چکا ہے اب یہاں پر یہ جو ہمارے پاس ایک شیپ ہے اس کو بھی اسی طرح کریں گے ایک لیئر لیتا ہوں اور یہاں سے برش ٹو لٹا کر اس کو میں create clipping mask کر لیتا ہوں تو یہاں پر اس شیپ کو بھی میں یہاں سے ایک نیو لیئر لے لیتا ہوں اور اس کو create clipping mask کر لیتا ہوں اور یہاں سے برش ٹو لیتا ہوں اس میں بھی تھوڑا سا اس طرح کا ایک shade apply کروں گا blending option screen کرتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا اوپر رکھ لیتا ہوں ایک اور لیئر لے لیتا ہوں اس کو بھی create clipping mask اور برش ٹو لٹا کر تھوڑا سا dark color کر لیتا ہوں اور یہاں پر اس طرح سے apply کر رہتا ہوں blending option screen اور opacity تو اس طرح کا ایک effect بن چکا ہے یہ والا جو ہے میں delete کر لیتا ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا زیادہ light ہو چکا ہے اس سارے کے opacity کو تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں اور یہ یہاں پر تو اب یہ بہت ہی خوبصورت ڈیزائن بن چکا ہے اب یہاں پر تو یہاں پر اس کے ساتھ بھی میں یہی کروں گا یہاں پر new layer اور layer کو create clipping mask کر لیتا ہوں اور یہاں سے برش ٹو لٹا کر اس طرح سے پرے کر لیتا ہوں اور یہاں پر میں سکرین کرتا ہوں opacity کو تھوڑا کھم کرتا ہوں اس طرح کا ایک بہت ہی خوبصورت 3 ڈی لک کر لیتا ہوں بن جائے گا اگر آپ لوگوں نے ابھی تک subscribe like share نہیں کیا ہے تو like share اور subscribe ضرور کریں تاکہ اسی طرح کے مزید ویڈیوز آپ لوگوں تک لاتا رہوں اب یہاں پر ایک اور کام کرنا ہے ایک اور layer لوں گا یہاں پر اس کے نیچے میں ایک اور layer لیتا ہوں یہاں پر یہاں سے میں یہ tool لے لیتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو break کر کے alt delete یہ ہمارا ایک shape create پوچھکا ہے اور یہاں پر اسی طرح سے ادھر بھی میں ایک shape create کر روں گا alt delete یہ رہا friends بہت ہی خوبصورت design بن چکا ہے اسی طرح سے میں اس کو بھی یہاں سے alt delete اب یہ برابر بن چکا ہے اب یہاں پر میں اس کو اس کے نیچے لاتا ہوں اور یہاں پر میں blur apply کروں گا filter میں blur Gaussian blur یہاں پر آپ نے 4% رکھنا ہے اوکے اور اس کو میں کرتا ہوں یہاں پر mask apply کروں گا اور یہاں پر gradient tool apply کر کے آپ نے یہ والا select کرنا ہے یہاں پر آ کر یہ جو ہے یہ اور تو میں نے already select کر چکا ہوں اور یہاں سے اس طرح سے آپ نے gradient اس کے اوپر apply کرنا ہے تاکہ یہ more realistic لگے amazing design اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر background پر تھوڑا سا shadow use کرنا ہے shadow کے علاوہ یہاں پر میں اس کو تھوڑا سا bright کر لیتا ہوں یہاں پر میں آ کر background پر یہاں پر ایک layer لے لیتا ہوں اور یہاں سے brush tool اٹھا لیتا ہوں اور اور color کو میں توڑا سا light red لے لیتا ہوں اور یہاں پر بلکہ white color لے لیتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو کرتا ہوں screen اور اس کو میں توڑا سا light کر لیتا ہوں اب یہاں پر یہ جو select کر کے یہاں سے ایک layer لے لیتا ہوں بلکہ اسی طرح کریں گے کیونکہ بعد پھر میں اس کو exposure apply کروں گا یہاں سے اس کا کچھ selection کریں گے یہاں تک اور right click کر کے اور یہاں پر آ کر میں exposure کی اوپر click کروں گا اور یہاں سے توڑا سا exposure کو light کرتا ہوں اب اس کو میں right click کر کے create clipping mask کر لیتا ہوں اور اس کی اوپر double click کر کے یہاں سے feather apply کرتا ہوں یہ چیک کر سکتے ہیں friends آپ پہلے کس طرح تھا اب کس طرح ہے اب لگ رہا ہے کہ یہاں سے کچھ light اس کی اوپر پڑ رہی ہے تو آپ نے اس طرح سے اس کو follow کرنا ہے اب یہاں پر یہ light جو یہاں سے آ رہی ہے تو یہاں پر اس دیوار پر بھی پڑھنی چاہیے تو یہاں پر میں اس کو select کر لیتا ہوں ایک نیا layer لے لیتا ہوں اور یہاں سے brush tool اٹھا کر یہاں پر میں white color پر الکاسہ apply کروں گا اور blending option کو screen کرتا ہوں opacity کو تھوڑا سا کم کر لیتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں friends اور اسی طرح سے یہاں پر بھی اس کے اوپر میں ایک اور layer لے لیتا ہوں اور یہاں سے میں brush tool اٹھا کر اس طرح سے track کر لیتا ہوں تاکہ یہ خوبصورت design بن سکے یہاں پر بھی اس کا جو light کا reflection ہے وہ پڑ جائیں تو اب اس میں رہتا ہے کچھ چھوٹی چیزیں اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر اس کو click کر کے ہم کرتے ہیں double click اور bevel and emboss apply کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں اس کا angle یہ رکھ لیتا ہوں اور size توڑا سا بڑا کر لیتا ہوں موسیقی اور یہاں سے میں اس کو کرتا ہوں توڑا soft اور size depth کو بھی تھوڑا کم کر ریتے ہیں یہ اوکے اب میں یہاں پر جو ہے اس کو select کر لیتا ہوں اس کو بھی double click کر کے bevel and emboss کر لیتا ہوں تو یہ اس کے اوپر apply موچ کا ہے اگل ریڈی بہت ہی خوبصورت realistic design ہمارا ریڈی ہوچ کا ہے اب یہاں پر جو ہے اس کو drop shadow جو apply کریں گے تو اس کے بعد ہمارا design complete ہو چکا ہے اب یہاں پر میں یہاں سے لے کر یہاں تک اس کو کرتا ہوں group اور اس کو double click کر کے میں apply کر لیتا ہوں drop shadow اب یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ میں یہاں پر drop shadow angle میں یہاں سے around 90% size کو میں چھوٹا کر دیتا ہوں اور یہاں سے opacity تھوڑا زیادہ کریں گے distance کو تھوڑا رکھتے ہیں اور spread کو size کو تھوڑا سے اس طرح کریں گے spread کو کم کریں گے یہ رہا friends اب یہ drop shadow اس کے اوپر بھی apply کرنا ہے تو یہاں پر میں double click کر کے drop shadow apply کرتا ہوں یہ already کچھ settings apply ہو چکے ہیں amazing design اگر آپ لوگ کو میرا یہ ویڈیو سٹوریل پسند آیا ہو تو میرے ویڈیو کو like share and subscribe ضرور کریں تاکہ میں اسی طرح مزید ویڈیوز آپ لوگوں تک لاتا رہو thanks for watching Außerdem هاں ہاں موسیقی